السلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین ماشاءاللہ آپ کے فہم القرآن کے سلسلے میں سوالات آ رہے ہیں بہت عمدہ سوالات ہیں انشاءاللہ آج ہم کچھ سوالات کے آپ کے لئے جوابات ریکارڈ کروائیں گے ایک سوال یہاں ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا قرآن کریم شان نزول کا محتاج ہے شان نزول کا مطلب ہے یعنی اسباب النزول جو عربی میں اصل ٹرمنالوجی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے نا وہ ایک پوری انسانیت کے لئے موعظہ نصیحت بن کیا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العلی العظیم تو یہ ایک دلیل ہے حجت ہے ثبوت ہیں اس میں براہین ہیں ثبوت ہیں رہنمائی کے گمراہی سے بچنے کے لئے عقلی دلیل ہیں جسے کہتے ہیں نا آپ کی انٹیلیکچول آرگیومنٹ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے روشنی بھی مقرر کر دی کہ آپ نے راستہ کون سا تعیون کرنا ہے کیسے چلنا ہے تو ان سادہ چیزوں کے لئے آپ کو بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یا آپ کو کسی آیت کا شان نزول نہیں پتا چلا تو ہم قرآن پڑھی نہیں سکتے عام آدمی جیسے ایک غیر مسلم ہے جب ہم اسے قرآن پاک دیتے ہیں تو وہ مکی مدنی آیات جو اس کے سامنے آئے گی وہ پڑھتا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ اچھی سمجھ کے لئے بہتر سمجھ کے لئے آپ کو بعض دفعہ انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو آپ آیت پڑھے ہیں اس میں مکی آیت ہے یہ مکہ میں اتری اس وقت مسلمانوں پہ یہ حالات تھے ان حالات و واقعات میں ہوئی اگر آج بھی ویسے حالات و واقعات ہوں گے ویسے سرکمسٹینسز ہوں گے تو آپ پہ مکن کنڈیشن اپلائی ہوگی اگر آپ کے پاس مدینہ کی کنڈیشن ہے تو آپ اس حالات و واقعات سے چلیں گے مثال دیتا ہوں ایک غیر مسلم غیر مسلم ملک میں رہتا ہے جو وہ قرآن کے جو شریعت کے قوانین ہیں وہ یہاں نہیں لاغو کر سکتا وہ اس لئے نہیں کر سکتا اب وہ فرض کرنے جا کے عدالت میں کہیں نہیں جی میں تمہارے قانون کو نہیں مانتا یہاں شریعی سزا یا شریعی قانون ہو ورنہ میں تو تمہارے قانون کو باطل سمجھتا ہوں تو بھئی اس کا ریزلٹ تو جیل ہی ہوگا تو اس لئے ایسی صورتحال میں مسلمان کے لئے یا جو کوئی ہدایت کی تفصیلات سمجھنا چاہ رہا ہے اس کو بہت ضروری ہو جاتا ہے بازفہ یہ کم از کم اتنا جاننا کہ قرآن یہ مکہ میں اترا یہ حصہ یا مدینہ میں اترا اور یہ ہماری زندگی کے پریکٹیکل جو ہے نا سرکمسٹینسز جیسے کہتے ہیں عملی پہلو ان میں یہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے ہاں اسباب نزول جیسے کہتے ہیں نا اس پرٹیکلر اسپیشل آیت کے پیچھے کیا ہوا یہاں کیا واقعہ رونما ہوا وہ تفصیلات جو نا پھر اس میں آپ کو زیادہ اچھی سمجھ زیادہ ذہن کھلے گا اور اس کے لئے آپ کے پاس قرآن پاک کی تفاصیر میں یہ سب الحمدللہ موجود ہے جتنا ریکٹ ہمیں الحمدللہ ضروری تھا وہ سب محفوظ ہے انشاءاللہ و تعالی واللہ و عالم